اشواق احمد صاحب بھی اس بات کو فرمایا کرتے تھے بار بار ہم اس کو پورٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے موجزے سے بنائیں موجزے سے قائمیں اس پاکستان کو براہ راست سیدی رسول اللہ نے اپنی قیادت میں بنایا ہے اس کے قومی طرحانے پہ لکھا ہے نا آخر میں سایہ خدای ذلجلال اس کے اوپر سایہ سیدی رسول اللہ بھی ہے آپ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک پڑھئے کہ جس میں جب پینسٹ کی لڑائی ہوئی تو مسجد نوی میں لوگوں نے خواب دیکھے کہ سیدی رسول اللہ میدان جنگ کے لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستان کے دفعہ کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں لکھی گئی ہیں یہ ہماری اپنی اجاد کردہ نہیں ہے ہزار دفعہ بیان کی جا چکی ہیں جیسے ہم نے بات کی قائدعظم کو سیدی رسول اللہ نے حکم دیا ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو قائدعظم سیدی رسول اللہ تشریف لائے خان افقالات کو سیدی اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو سیدی نے خود آکے حکم دیا کہ پاکستان بنانا ہے پاکستان کی حفاظت کی جاتی ہے روحانی طور پر تو جو ہندوستان سے جنگ لڑی جائے گی جو آخری جنگ ہوگی وہ غزوہ ہوگی اس میں سیدی رسول اللہ براہ راس روحانی طور پر شریک ہوں گے قیادت فرمائیں گے ہدایات دیں گے گائیڈنس کریں گے اور اس کا عجر غزوے جتنا ہوگا